اسلام علیکم دوستو میں ہوں علیہ السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل تھر تھاک اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں کمیٹس کریں آج ہم بات کریں گے ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے عمر کوٹ زلے کے فارٹی ٹو یونین کاؤنسلز اور سات ٹاؤن کمیٹیز کے ساتھ ساتھ ایک منسپل کمیٹی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں دور دراز سہرہ اتھر پر پھیلے ہوئے تحصیر عمر کوٹ کی بہت ساری پولنگ اسٹیشنز پر جو پولنگ عملہ ہے جو سرکاری افسران ہیں سیکیورٹی الکار ہیں وہ پہنچ چکے ہیں مجموعی طور پر زلہ بھر کے اندر تمام پولنگ اسٹیشنز پر جو پولنگ عملہ ہے جو پولنگ کے سرکاری افسران ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور کل صبح صویر ہی اس کی شروعات ہو جائے گی اور ووٹرز اپنے رائے دائی کا حق استعمال کریں گے زلے کے چار لاکھ سے زائد ووٹرز کے لیے چار سو اسی پولنگ اسٹیشنز تو بنائے گئے تھے مگر چھہہتر پولنگ چھہہتر جو امیدوار ہیں ان کا بلا مقابلہ کامیاب ہو جانے کے بعد ان پولنگ اسٹیشنز کا تعداد کم کر کے انہیں چار سو تین کر دیا گیا ہے مجموعی طور پر عمر کوٹ زلے کے اندر بہت سارے کینیڈیٹس حصہ لے رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے گیمہ گیمی ہے اور لوگوں میں جوش و خروش پایا جاتا ہے نو سو فارٹی تھری امیدواروں میں سے اب وہ امیدواروں کی تعداد چھہہتر امیدواروں کے بنا مقابلے کامیاب ہو جانے کے بعد کم ہو کر کے آٹھ سو سسٹی سیون ہو گئی ہے زلہ عمر کوٹ کے اندر بہتیس یونک کانسلوں ساتھ تن کمیزر ایک منصف کامیٹی پر انتخابات ہونے جا رہا ہے مجموعی طور پر زلہ عمر کوٹ کی ایک سو سترہ پولنگ اسٹیشنز کو انتہی حساس کرا دے دیا گیا ہے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز کو نصب کر کے وہاں پر سیکیورٹی کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے ایک سو انتالیس پولنگ اسٹیشنز کو بھی حساس کرا دیا گیا ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی کی سخت نگرانے کی جاری ہے بہت سارے علاقوں میں رینجرس نے پولیس کے ساتھ مل کے فلیگ مارچ بھی کیا ہے اور سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے عمر کوٹ زلے کی ادر پاکستان پیپرس پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان فنکشنل مسلم لیگ کومپرس جماعتوں کے مختلف امیدوار اور آزاد امیدوار الیکشن میں مد مقابل ہیں وہ اپنی مکمل کوششیں لائے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی بھی طرح سے ان کی پارٹی کو ان کے امیدواروں کو کامیابی حاصل ہو سندھ کے سابقہ وزیراللہ سندھ ڈاکٹر ارباب غلام رحم اور سابقہ وزیراللہ سندھ سید مظفر سندھ شاہ نے بھی یہاں پر جوڑ لگائے ہیں لوگوں سے ملے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے امیدواروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے نواب محمد یسف طالپور ایمینے اور صوبائے وزیراللہ نے بھی مختلف علاقوں میں لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں میٹنگز کی ہیں اور مختلف سکیمز اور جلسوں کے حوالے سے لوگوں سے ملنے کے نتیجے میں انہوں نے الیکشن کی سورطالپر بات چیت کی ہے اور اپنے امیدواروں کی حمایت کیلئے رائے دعی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے صورتحال مکمل طور پر جذباتی ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن کون کانیاب ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دیکھتے ہیں